بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے میرا چینل اگر میں گھر واپس گئی تو مجھے قتل کر دیا جائے گا زارہ کاسمی کا نیا بیان یہ میری زندگی ہے میرے گھر والے مجھ پر اپنی مرضی کیسے چلا سکتے ہیں مجھے کس طرح سے مجبور کر سکتے ہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ میں ہر حال میں کروں میں کراٹی سے اکیلی لاہور زہیر کے پاس پہنچی اور پھر میں نے نکاح کر لیا اگر مجھے میدی کاسمی کے گھر بھیجوایا گیا تو میں خ زندگی کا خاتمہ خود کر لوں گی نو نویمبر دوہزار اکیس کو میدی کاسمی کی گھر کیا ہوا تھا کیا اتنا بڑا ہوا تھا کہ زارہ کاسمی نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھا رہا ہے اور وہ اتنی مجبور ہوگی کہ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہ بچی شیلٹر ہوم سے جی زارہ کاسم کی سٹیٹمنٹ آخر کون لیگ کر رہا ہے انتہائی انتہائی امپورٹنٹ ویڈیو ہے آخر تک اس لیے آپ نے دیکھنی ہے تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ اگزیکٹلی جو ہے خودک میں نائنٹھ آف نویمبر کو کہ اس کو جو ہے وہ یہ اتنا بڑا سٹیپ لینا پڑا دوہزار اکیس کیوں امپورٹنٹ ہے اس سارے کے سارے ماملے کے لیے جی ایک طرف ہے میدی علی کاسمی جس نے پوری دنیا کو اس وقت آگے لگایا ہوا ہے اور اگر اس کا بس نہیں چلتا تو اس کا بس اپنی بیٹی یعنی کہ زارہ کاسمی پر نہیں چلتا اور دوسری طرف ہے زلیل نیکسس جس کے پاس زارہ کاسمی کے شلٹر ہوم سے لیٹرز جو ہے وہ ایسے پہنچ رہے ہیں جیسے کہ پ وہ صرف جالی فنکارہ کا گھر جانتا ہے اور اس کو کسی اور کے گھر کا علم نہیں ہے کسی اور کا پتہ نہیں ہے ایک لیٹر آتا ہے اور وہ پوسٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہ لیٹر ڈائریکٹ ہر بار جو ہے وہ سستی اداکارہ قضابہ اے اول جو لاہور میں رہتی ہے اور لوگوں کی بیٹیوں کو بھگانے میں ان کو ورگلانے میں ان کی زندگیاں برباد کرنے میں ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے اس کے گھر پہ جو ہے وہ جلا جاتا ہے اچھا جی فنکارہ کا ایڈریس جو ہے وہ صرف اور صرف وہ پوسٹ منٹ جانتا ہے جو زارہ کاظمی کا جو لیٹر ہے جو بار بار ایشو کیے جاتے ہیں بار بار ریلیس کیے جاتے ہیں بار بار پوسٹ کیے جاتے ہیں اس کا ایڈریس جو ہے وہ صرف اور صرف وہ جو ہے سستی اداکارہ کا دیا گیا ہے آنٹی عوام کے میسیجز تو تمہارے تک پہنچتے نہیں ہیں عوام تم پر اتنے لانتان کر رہی ہے عوام تم کو ظلیلو خار کر رہی ہے عوام بار بار یہ بول رہی ہے کہ بے شرم ان کچھ خدا کا خوف کرو تم باپ اور بیٹی کے بیچ میں ایسی ڈائن بن کے کھڑی وی ہو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ تمہارا کیا بھی گاڑا ہے مہدی کازمی نے اور معصوم زارہ کازمی نے جو تم ان کے زندگیاں برباد کرنے کے پیچھے پڑی وی ہو لیکن جی اس کو وہ میسیجز نہیں پہنچتے جہاں پر اس کو لوگ سمجھا رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے تم سمل جاؤ لیکن زارہ کازمی کے شیلٹر ہوم سے لیٹس جو ہے وہ صرف اسی آنٹی کو جو ہے آخر کون پہنچ جا رہ آخر کون دے رہا ہے آجا جی پہلے جو ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی زارہ کازمی جو ہے اس کو صرف رومن اردو جو ہے وہ لکھنی آتی ہے اور وہ بھی اس طرح سے ایکسپلینیشن دی گئی تھی اس سستی آنٹی کی جانب سے کہ وہ میسیجز کرتی ہے تو اس کو یہ بات جو ہے نا اس کو لکھنا آتا ہے اور اس کو اردو اور انگلیش نہیں آتی لیکن نچانک سے اب اردو میں لکھے گئے لیٹرز ایسے سامنے آرہے ہیں جیسی بچی نے پی ایش ڈی کیوئی اردو میں نیکسز کی اندرونی سورسز سے کنفرم کیا ہے کہ یہ رائٹنگ جو ہے کوکڑی کی ہے اور میں یہ التجاہ کرتی ہوں جو ہے ہر حال میں اس کا انالیسس کروایا جائے دیکھا جائے کہ کوکڑی اپنی رائٹنگ میں اپنی ہینڈ رائٹنگ میں کیوں زارہ کازمی کے نام سے منصوب کر کے لیٹرز جو ہے وہ لکھ رہی ہے زارہ کازمی کے نام پر ایسا فضول اور جھوٹا لیٹر ایک بار پھر سے سستی ادھاکارہ کذابہ اول جو ہے وہ لے کر سامنے آئی ہے کہ کام پہ جو ہے وہ ٹانگ جاتی ہیں بچی نے ایک بار پھر کہا ہے یہ میں اس لیٹر کے مطالق آپ کو بتا رہی ہوں جو کذابہ لے کر آئی ہے بچی نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ کراچی سے لاہر اکیلی پہنچی اور زہیر نے جو ہے زہیر سے وہ ملاقات کرتی ہے زہیر جو ہے وہ پھر ٹیکسی والے کو پیسے دیتا ہے اور جب تک اب پولیس بھی جو ہے مان چکی ہے کہ زہیر اور شبیر آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کراچی میں تھے ہم لوگ یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ان کا سی ڈی آر جو ہے وہ کنفرم کر چکا ہے کہ یہ دونوں کراچی میں موجود تھے اور یہ بچی کو لے کر آئے لیکن ایک بار پھر سے اس لیٹر میں یہی کہانے لکھی گئی ہے کہ جی میں کراچی سے لاہر جو ہے وہ خود جاتی ہوں اور جن راستوں سے یہ زہرہ کازمی کو کراچی سے لاہر لے کر گئے تھے وہ بھی ابھی سامنے آ چکے ہیں ان کی کچھ فوٹیجس بھی جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں اور ایک ہفتہ پہلے اگوا سے ایک ہفتہ پہلے بھی ان کے جو ہے موبائل ایکٹیف تھے کراچی میں مہدی کازمی کے گھر کے اردگد اس لیٹر میں جو ہے سارا زور اس بات پر جو ہے رکھا گیا ہے کہ مہدی کازمی کی فیملی جو ہے وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ مفلوج ہے مریض ہے وہ پیشنٹس ہے اور وہ زہرہ کازمی کو قتل کر دیں گے وہ ایک بات سمجھ نہیں آ لی کہ یہ بار بار قتل قتل کی کہانیاں کیوں قضابہ لے کر آ رہی ہے میں اپیل کرتی ہوں کامے بالا سے کہ ہر حال میں سیز کا نوٹس لیا جائے کہ یہ کیوں ایک مائنر بچی کو خودکشی کے لیے اگسا رہی ہے بار بار پچھلے تین چار مہینے سے یہ بچی کو خودکشیوں کے لیے اگسا رہی ہے کہ خودکشی کی جائے پھر یہ بار بار یہ بات بولتی ہے کہ اس کے والد جو ہے اس کو قتل کر دیں گے یہ بار بار بچی کی جان کو لے کر جو ہے کیوں اس طرح سے تماشا کر رہی ہے اس کو کیا فائدہ ہے بچی کو جو ہے قتل کروا کے تو اللہ ماف کرے میں کہتی ہوں کہ بچی اپنی زندگی صحیح جی رہی ہے تمہارا کیا لینا دینا تم کیوں ان کے بیچے چوڑیلوں کی طرح پڑ چکی ہو ایسی ڈائن جو ہے میں کہتی ہوں سات محلے چھوڑ کے ڈائن جو ہے وہ کام کرتی ہے لیکن تم تو ایسے پیچھے پڑ گئی ان کے کہ کوئی تم کوئی کچھ سمجھ ہی نہیں آرہی تمہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے تو ایک بار پھر سے جی اس نے قتل اور خودکشی کی کہانی ایک بار پھر سنانا شروع کر دی ہے یہ اس کے اپنی دل کی باتیں ہیں جو یہ منصوب کرتی ہے زارہ کازمی سے اور اس کے والدین سے اچھا چی اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بار بار یہ ایک بات بول رہی ہے کہ جو ہے فیملی ذہنی مریض ہے اس کو قتل کر دیں گے دوسری صورت نے بچی نے صاف صاف اب کہہ دیا ہے کہ وہ خودکشی کر لے گی اگر اس کو میدی علی کازمی کے ساتھ گھر بھیچا جاتا ہے صاف ذہر ہے کہ جی زہید نیکسس کا پورا فوکس اس بات پہ ہے کہ زارہ کازمی جو ہے وہ زندہ نہیں بچنی چاہیے نقصان زندہ رہنے سے زارہ کازمی کے سب سے زیادہ جو ہے وہ زلیل نیکسس کو ہے کیونکہ میدی کازمی تو اپنی بیٹی کے لیے لڑا ہے اور انشاءاللہ تلہ بچی گھر بھی واپس چلی جائے گی تو سب سے زیادہ نقصان کس کو اٹھانا پڑے گا وہ زلیل نیکسس کو اٹھانا پڑے گا اس میں جتنے لوگ ہیں کیونکہ ان کے پول کھولیں گے ان بندوں کے نام ایکسپوس کریں گے وہ لڑکیاں کون تھیں جو بچیاں اس کے ساتھ موجود تھیں کون کون تھا کہاں کہاں لڑکیوں کو سپلائی کرتے تھے دوبائی سے کیا لنک ہے ہر چیز کو جو ہے ایکسپوس کرے گی بچی تو سب سے زیادہ خطرہ ہے اس وقت میدی کازمی کی بیٹی کو جو ہے وہ ان درندوں سے ہے اور ہر حال میں تحفظ فرہام کرنا چاہیے کہ کہیں درندے جو ہے بچی کو نقصان نہ پہنچا دیں آسا جی اب تک جی بولے گے تمام جھوٹوں کے باوجود بچی نے صرف جو ہے یہ بات بولی ہے کہ میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی میں ان جادوں کو واپس زہرانا نہیں چاہتی وہ بڑی تلق جاتے ہیں اب بچی جو ہے الحمدللہ سلامت بھی ہے بلکہ جو ذہنی طور پر بہتر بھی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے لیٹر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نویمبر 2021 سے پہلے ہی میدی علی کازمی کے گھر کا محول جو ہے وہ خراب ہو چکا تھا لیکن نویمبر سے لے کر اپریل تک ایک بار بھی کسی کزن کا جو ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا جانہی کہ سستی اداکارہ بار بار اپنے موہ سے بولتی ہے یہ باتیں کہ میدی علی کازمی نے اپنی بیٹی کو جنسی طور پر حراسہ کیا پھر سستی اداکارہ نے یہ بھی کہانی سنائی کہ جو میدی علی کازمی ہے اپنے بھائی کے بیٹے سے جو ہے جس کا نام زین العابدین بتاتے ہیں کہ جی اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتا تھا صرف ایک گھر کے لیے تو وہاں پہ تو ذکر کہیں پہ کیا ہی نہیں گیا اچھا جی میں آپ کو بتاتی چلوں نہ ہی کوئی ایسی وجہ بتائی گئی ہے کہ سولہ اپریل کو ایسا کیا ہوا تھا کہ بچی کو اچانک جو ہے وہ گھر چھوڑ کے جانا پڑا غرص جھوٹوں کا ایک جو ہے پلندہ ہے ایک بار پھر سستی اداکارہ ایک لیٹر کی صورت میں لے کر سامنے آئی ہے اور اس کو منصوب کر دیا ہے زارہ کازمی سے صرف اور صرف عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ لیٹر جو ہے وہ سامنے لکھ رہایا گیا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بچی سے بہت کچھ لکھوا کر ان لوگوں نے رکھا ہوئے بچی کی بہت ساری تصاویر جو ہے انہوں نے بنا کے رکھی ہوئے ہیں ویڈیوز بنا کے رکھی ہوئے ہیں بہت گند انہوں نے گھول کے رکھا ہوئے جب ان کو پتا چل گیا کہ بچی اور اس کے والدین نے یہ بات بول دیا ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ویڈیوز ریلیز کرنی ہے تو تم کر لو تو اب اس نے جھوٹے لیٹرز جو ہے وہ ریلیز کرنا شروع کر دیا ہے زارہ کازمی یا ڈاکٹر صورو والدین سے اتعلق جتنے بھی ان کے بیانات ہوئے جو باتیں ہوئے ہیں اس میں بتا دیا ہے کہ جی شرمناک ویڈیو سے ان لوگوں نے میری بنا کے رکھی ہوئی ہے لیکن دیکھیں یہ جو ہینڈ رائٹنگ ہے یہ زارہ کازمی کی نہیں ہے جو ایک بار پھر سے یہ لے کر آئی ہے اور اب میدیلی کازمی کو چاہیے کہ ایک بار پھر سے اس کو عدالت میں پیش کیا جائے اور بتایا جائے کہ بچی کے نام سے منصوب کر کے اس طرح کے لیٹرز جو ہے وہ کیوں نکالے جارہے ہیں کیس کو گمرا کیا جارہے ہیں اور بچی کو ایک بار پھر سے جو ہے وہ مارنے کی اور خودکشی کی باتیں کیوں کی جارہی ہیں تو سستی اداکارہ جی لانت ہے ان جھوٹوں پر میں کہتی ہوں کہ ان بغیرتوں نے اس کیس کو جتنا خراب کیا ہے پوری عوام مل کر ان پر لانتے ڈال رہی ہے اور تب تک ڈالتے رہیں جب تک یہ کیس ختم نہیں ہو جاتا